السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو اسکرین پر آپ لوگ فوٹو دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ان کا نام ہے غانم المفتا اور پوری دنیا آج ان کو جان چکی ہے کیونکہ فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں ہو رہا ہے اس میں قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت کی تھی اور ماشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤں گا بہت ساری اہم چیزیں ہم لوگوں کو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد سیکھنے کو ملیں گی غانم المفتا کوئی بہت عمر کے نہیں ہے بلکہ دوہزار دو میں یہ پیدا ہوئے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بیس سال کے ہیں یہ صرف اور ماشاءاللہ آپ دیکھئے کہ یہ قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور بہت اچھے فٹبال پیلئر بھی ہیں ہاتھوں میں گلپس دستانے پہن کر بہت اچھی فٹبال بھی یہ کھیلتے ہیں بہت اچھے سوئمر بھی ہیں تقریباً سو میٹر یہ پانی کے اندر جا سکتے ہیں اور ایک آئس کریم کی شاپ ہے اس کے مالک بھی ہیں یہ جس کی تقریباً کئی برانچیز بھی ہیں قطر میں اور ان کا ایک فانڈیشن بھی ہے غانم فانڈیشن جس کے ذریعے یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ویلچئر دیتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک لڑکا جو دوہزار دو میں پیدا ہوا جو ابھی صرف بیس سال کا ہے وہ آج اتنا قابل اتنا اچھا ہر چیز میں ماہر کیسے ہو گیا اور انہوں نے جو فیفا ورلڈ کپ میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی نا پہلے تو ہم قطر والوں کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ قطر نے جہاں ایسے ورلڈ کپ کا آغاز میوزک سانگ ڈانس سے ہوتا تھا شراب سے ہوتا تھا قطر نے قرآن مجید کی تلاوت سے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز کیا اور تلاوت بھی کس سے گروائی ایک معذور لڑکے سے ہمارے معذور کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی معذور ہو تو دنیا اس کو اتنے تانے دیتی ہے کوئی اگر لنگڑا ہو ارے لنگڑے ارے لنگڑے کوئی اگر اندھا ہو کوئی اگر کانہ ہو کسی کی اگر آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہو کسی کا ہاتھ وہ اتنا ٹوٹا جس کو بولتے ہیں اسی طرح سے کسی کے اندر کوئی اگر پرابلم ہو تو اتنا اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے لوگ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے میرے عزیز بھائیوں انہوں نے جو تلاوت کی تھی جس آیت کی وہ آیت پتا ہے کیا تھی وہ آیت تھی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قبیلے بنا دیے خاندان بنا دیے اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ ماس سمجھو کہ کوئی انسانوں میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی اوچا ہے کوئی نیچا ہے ایسا نہیں ہے سارے انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک وہ معزز وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو تو اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر کوئی لنگڑا نہیں ہے اور کوئی لنگڑا ہے تو اس میں فرق ہو نہیں نہیں بالکل نہیں بلکہ جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ریسپیکٹبل ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوگا میرے عزیز بھائیوں تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لنگڑا یہ وہ اس کے اندر یہ ہے یہ اندھا یہ کانا کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی نہیں ہے یہ تنکنگ ہی غلط ہے ہمارے تھوڑے سے سپورٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ہماری حمد دلانے کی وجہ سے اگر ہم اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ بیٹا یہ تمہارے اندر جو کمی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی تم آگے بڑھو تم آگے بڑھ سکتے ہو اور تم بھی اللہ کے بندے ہو تو ہمارے جو معاشرے میں معذور لوگ ہیں جو معذور بچے ہوتے ہیں وہ بھی غانم المفتاح کی طرح بن سکتے ہیں لیکن ہم تو ہر دن اور دن میں بھی نجانے کتنی بار معذور لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم معذور ہو تمہارا لیبل وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے جو شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے کسی معذور کو لنگڑا کہنا اس کو شرم دلانا یا اس کو اس طرح سے بولنا کہ اس کو احساس ہو وہ احساس سے کم تری مبتلا ہو جائے اسے افسوس ہو اپنے پیدا ہونے یہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے ہم اپنے معذورین کو غانم المفتاح بنا سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہم یہ تھنکنگ ختم کر دیں کسی کو برے القاب سے پکارنا بند کر دیں بہرحال غانم المفتاح کے بارے میں یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کسی کا بچہ معذور ہو تو وہ دل چھوٹا نہ کرے کسی کے گھر میں اگر کوئی معذور ہو تو وہ دل چھوٹا نہ کرے بلکہ حمد کرے اللہ سے امید رکھیں اور غانم المفتاح کو دیکھ کر اپنے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کرے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک بات اور ہے جو میں بتا نہ بھول گیا وہ بات یہ تھی کہ غانم المفتاح نے عمرہ بھی کیا ہے اور عمرہ ویلچئر پر نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں کے بل انہوں نے عمرہ کیا ہے یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے میرے عزیز بھائیوں اگر آپ معذور ہو تو بالکل دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی غانم المفتاح کی طرح وہ سب کر سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں جو صحیح سلامت ہے اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں تقویٰ اپنے اندر اختیار کرو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ